اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک نئی ریسپی بیف نہاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار یہ نہاری ہے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے طرف نہاری بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بانک کا گوشت ہے جو کہ ایک کلو کے قریب ہے یہ نہاری کے لیے اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم نہاری کی جو یخنی بنائیں گے اس میں ہمیں ایک چھوٹے سائز کی جو ہے وہ پیاس ہے جس کو میں نے موٹا کاٹ لیا ہے اس میں ایک عدد جو ہے وہ عدرک کا ٹکڑا ہے دس سے بارہ اس میں لہسن کے جبھے ہیں اور دو عدد جو ہے وہ اس میں بادیان کے پھول ہیں اور ایک تیس بات ہے ان ساری چیزوں کو ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کر اس کی پوٹلی بنا کر اس کی گوشت کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کی یخنی تیار کر لیں نہاری کا جو ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی یہ گرم مسالے کی تقریباً ساری چیزیں چاہیے جس میں جیفل اور جاویتری ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دو عدد جو ہے وہ اس کے اندر دالچینی کی سٹکس ہیں دو ہی اس میں بادیان کے پھول ہیں تین عدد چھوٹی علائچی ہیں دو عدد اس میں بڑی علائچی ہیں چار سے پانچ جو ہے وہ ہم لونگ لیں گے اور دس سے بارہ اس کے اندر کالی میچ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے اور ایک ٹیبل سپون بھی سوف ہے سوف اور زیرے کو دوے کے اوپر بھوننے کے بعد اس کو ہم پیس لیں گے یہاں ململ کے کپڑے پر ہم پیاز، ادرک، تیز پات، بادیان کے پھول اور لیسن کے جوے یہ ڈال کر اس کی پوٹلی بنا لیں گے یہاں پریشر کوکر میں آٹھ سے دس گلاس پانی جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیے اس میں ہم یہ ہاری کا یہ سارا گوش آ لیں گے اور اس کے اندر میں یہ پوٹلی ڈال کر اس کو کبر کر دوں گے اس کو اس وقت تک پکائیں گے جبکہ گوش اچھی طرح سے گل جائے یہاں تبے پر سوف اور زیرے کو میں دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لوں گے سوف اور زیرہ جسے اب یہ ہم نے فرائے کیا تبے پر اس کو میں اس میں شامل کر دوں گے اب اس ساری مسالے کو ہم اس گرینڈر کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے پیسنے کے بعد میں اس کو چھان لوں گے نہاری کا یہ سارا مسالہ پیسنے کے بعد اس کو چھان لیں گے اس کے اندر ہم آدھر ٹی سپون ادھر کا پاورڈر یا سوٹ کا پاورڈر جائے وہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے یہ مسالہ بلکل تیار ہے نہاری کا کچھ بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے اس کو گلنے میں تقریباً ایک گھنڈا چھو ہے وہ لگا ہے اس کی بوٹی بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے بہت کارم ہو گئی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر دیں یہاں دیکچی کے اندر ادھر کا کوئیل گرم ہو رہا ہے اس آئل کے اندر اب ہم لہسر ادھر کی پیسٹا لیں گے ایک ٹیپل سپون اور اس کو تھوڑا سا پرائے کریں گے لہسر ادھر کو دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد نہاری کا جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں سے ہم تین ٹیپل سپون مسالہ اس آئل پر اٹھر دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی دالیں گے اس طرف بھر کے پانی دنیا پورڈر سپون جس میں نمک 1 ٹیپل سپون 1 ٹیپل سپون اور دنیا پورڈر اور پٹو ٹی سپون ہلتی ہے یہ مسالے بھی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ان سب مسالوں میں سے میں تھوڑا تھوڑا سا 1 ڈالیں گے ڈالیں گے بچے سارے مسالے ڈالیں گے نیہاری کا جو مسالہ اندر میں نے مسالے کے اندر ڈال دیا ہے جو تھوڑا میں نے بچایا ہے اس میں یہ بچے ہوئی گئے سارے مسالے میں اس کے اندر مکس کر دوں گے اس کو مکس کر کے ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں نیہاری کا یہ مسالہ بہت اچھے طرح سے بھون چکا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا آئل اس کے اندر آئینے دیں گے اور تھوڑا آئل تھوڑا سا اس کو پیناری پر کر کے باہر نکال لیں گے تاکہ آخر میں نیہاری کے اوپر ڈال سکے نیہاری کا جو مسالہ یہ تیار کیا ہے اس کے اندر اب میں نیہاری کی بوٹیاں اور یخنی ساری ڈال کے اس کو پکا لیتی ہوں جو اس کے اندر میں نے پوٹلی ڈالی بھی ہے اس پوٹلیوں کو میں باہر نکال دیتی ہوں اور اس کو کم از کم 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ نیہاری کو اس یخنی اور بوٹی کے ساتھ اس مسالے کے اندر پکا دی پاس بول کے اندر پانچ ٹپل سپون آٹا ہے اس آٹی کو تھوڑی سے پانی کے ساتھ ہم اچھے طرح سے اس کو اس میں پتلا سا اس کو گھول لیں گے اور پھر اس کے ساتھ نیہاری کا جو گریوی ہے اس کو گڑا کر لیں گے اس کو بہت تھک نہیں رکھنا تھوڑا پتلا رکھنا اس کو گھولنے کے بعد اس کو میں چھان لوں گے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ رہے آٹی کو اب میں چھان لوں گی تاکہ اس کے اندر لنپ سو ہے وہ بلکل نہ رہے نیہاری پہ پکتے ہوئے تقریباً پچی سے تیس پینٹ ہو چکے ہیں جو آٹا ہم نے گھولنے کے بعد چھان لیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے اس کو بہت زیادہ گڑا نہیں کرنا اس لئے کہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ بہت گڑی ہو جائے گی اس لئے اب اس کو تھوڑا سا پتہ ہی رکھیں گے اس کی تھکنس ہوئے وہ بہت اچھی ہو چکی ہے یہ نہاری پلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈشوک کرتی ہوں نہاری کو بال میں نکالنے کے بعد جو آئل ہم نے اس میں نکالا تھا وہ ہم اس کے پر آئل ڈال دیں گے براوم کے ہی پیاس ہری میچیں ادرک اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ مسالہ اس پر چھڑک دیں گے نہاری بالکل تیار ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور بریس کریں آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی